عزیز کی حسیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائشیں اس اعتبار سے شاہکار رسالت شاہکار نبوت اس لفظ کا اتنا قدر ہوتا ہے مطمئن و کمال تو محضرت علی کی ذات کا اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی اس میں دو تین واقعات کو نمائی ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انظر اور شیرتک الاقربین اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے ان تک دعوت پہنچ آئیے تو دو مرتبہ کھانے کا اعتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اعتمام کرو تیرہ چودہ پندرہ برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے ظاہر باتیں وہی بندو بس کرے گا وہی جانوروں کو زبا کروائے گا وہی اعتمام کرے گا کھانا پکوائے گا سارے بنی حاشم جمع ہو گئے ہیں پہلی مرتبہ جمع ہوئے حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے کسی نے جواب ہی نہیں دیا دوسری مرتبہ پھر کیا پھر دعوت کھلائی اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آگئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن کو انہوں نے لی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سن گیا سب کو بنو حاشم ہے یہ سب ان میں جان لیجئے نہ حضرت ابو بطر بنی حاشم میں سے ہے نہ حضرت عمر یہ بنو حاشم میں سے نہیں ہے حضرت حمزہ بھی ہو گئے وہ بنو حاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں وہ اور ہی نہیں کیا ہوگا انہیں یہ کہ وہ چھتے سال جا کر ایمان دائیں گے لیکن یہ کہ بنو حاشم کا پورا قاندار جمع ہے کوئی تقصیمت نہیں ہوا کھڑا ہوا تو کون تاریخی ہے اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں یہ آشوں میں کشم کا عرضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا اس لیے کہ پھر غضوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی حضور نے اپنا لعب مبارک جو ہے وہ لگایا دعا بے دہن تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہو اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اگرچہ میری تانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پورا بجمع جو ہے تحتہ لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تعریف بدلنے کا سائیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہی ہیں ہفتے ہوئے لوگ کرے گئے یہ واقعہ آتا ہے یا حضرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی بائیس برس لگ بگ بائیس برہ اس نوجوان کو اپنے بستر پر صلاح کر جائے باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمائی نظر نہیں آسکتے کیوں نظر نہیں آسکتے اس لیے کہ آپ کی عمر پر پیش نظر دیکھیں حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمائی ہوئے وہ مدری دور میں ہوئے مدری دور کا نقطہ آغاز ہے غضب بدل اس وقت تھے چوبیس مرس کے جوان اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شناعت کا دور ہوا اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے اس فرق کو ضرور ملہوز رکھئے یہ فرق کیونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح کانٹیکٹ میں نہیں آنی ہیں صحیح اس پسمندر میں زمانی اور مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پسمندر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہکار بھی خالت ہے حضور کی تربیت حضور کا تذکیہ حضور کی تعلیم اس سب کا سب سے بڑا مذہر صحابہ میں وہ حضرت علی پروڈکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمائیں کون مذہر ہوں گے حضرت علی البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہے جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں اور اشرہ مبشرہ میں سے چھے صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر بابستہ ہیں انہی میں حضرت عثمان غنی ہیں انہی میں تلہا ہیں انہی میں زبیر ہیں انہی میں عبد الرحمان ابن عوف ہیں انہی میں وہ سعید ابن زید ہیں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید یہ سب کون ہیں جو سب سے چوتی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم و تبلیغ سے اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو با سمجھ میں آ جائے گی آخری بات عورت کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے گوٹی جگہ میری بات بظاہر 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 ناکام رہے خطنے پر تابور نہیں پاسکے باہمی خانہ جنگی رہی اختلاف رہا امت مجتمع نہیں ہو سکی تفرقہ جاری رہا بڑی بڑی جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان نہروان کا ذکر میں کر چکا ہو جمل میں ایک طرف عائشہ تلہا اور زبیر ہیں دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے بڑے فتمیں جو ہے اس طور میں ہوئے لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتا ہی تھی یا ان کی عدم سلاحیت تھی یا ان کے اندر سلاحیت کی کمی تھی تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا وہ حقائی کو نہیں جانتا یہودی سادش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی کتنی زوردار تھی کتنی گمبیر تھی کس قدر سادشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سادش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر درخیض ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال میں ایسی سادش تھی اس طرح کے کانٹے بھو دیئے گئے تھے اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے اس وقت یہ بہت خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا زنگل جو ہے عظیم فتنے سے مر چکا تھا اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برق اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہیڈ کی میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ و عالم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے جبکہ ختمے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گریفت میں لے لیا یہ سن باتیں تھی جو میں آپ کرنا چاہتا تھا اگر میرے زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو میں اللہ تعالی سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی مہتر دیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہلِ ثلمت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں ہماری فضاء میں بہت گنگ ہے طرح طرح کے غبار ہے طرح طرح کے لوگوں میں شوشیں چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ہدا کر اس پورے غبار کو ساف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین خاندی ہیں امت کے جو چوتی کے افراد ہیں ان کے بارے میں صحیح صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے اقول قولی ہدا وستغفر اللہ لی ولكم ولی طائر المتلنین والمتباد